یہ دیکھیں اس گاڑی میں کرامہ تور کری ہے میں نے اس میں کیا تھا اس کے سٹیرنگ ویل کھولنا بہت مہابار ہو رہا تھا اور میرے پاس کہہ سٹیرنگ پولر بھی نہیں سٹیرنگ ویل پولر تو میں نے کیا کہے یہاں سے اس کا لک سیٹ ہٹایا لک سیٹ ہٹانے کے بعد اس کا لک سیٹ نیچے کرا پھر چار اسکرو اس کے کھولے دو سکرو آگے لوگ سیٹ والے کھولے اور اس کے نیچے آگیا پھر اس کے بعد میں نہاں سے ایموبیلائزر اس کا کھول لیا تو اس میں یہ بھی بہت دکت ہے اگر بینہ پولر شٹیرنگ پول ویل پولر کے دکت یہ بھی ہے کہ نہیں کھلتا دوسری چیز اس کا میں نے یہ چاوی دیکھ رہے ہیں اس کی پوری چاوی بھی چینج کری تھی مطلب گاڑی میں اتنی دکت ہے نا صرف چاوی کو لے کے بہت اور کچھ نہیں دکت ہے صرف کیا ہے اس کا ایموبیلائزر چینج کرنا اور کچھ نہیں کرنا لیکن ایموبیلائزر میں اس لیے چینج کر رہا ہوں کیوں کچھ میں پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ اس میں لگا دیں تو ابھی دیکھتے ہیں یہ ایکسپریمنٹ کر کے کیا ہوتا ہے گاڑی میں اپنے پاس یہ سامنے بلورہ کھڑی ہے آج سے دو مہنے پہلے اس گاڑی کا میں نے ایموبیلائزر ہو گئی تھی گاڑی سیف موڑ میں آگئی تھی تو اس کا ایموبیلائزر اوپن کورا تھا مطلب سیف موڑ سے گاڑی کھری تھی اوپن کری تھی تو ابھی گاڑی میں کیا پرابلم ہم آئے اس کے بعد گاڑی صبح صبح اگر ہم گاڑی کو چاب کشتہ کی شکایت ہے کہ گاڑی صبح صبح چار بجے جب ہم یا پانچ بجے کہیں جاتے ہیں ڈیوٹی ہے کام سے تو گاڑی میں ایموبیلائزر کی لائٹ آتی ہے لائٹ آنے کے بعد پھر ہم وائرنگ ہلاتے ہیں اور پھر گاڑی کو دس پندہ منٹ آن رکھتے ہیں پھر چاوی بن کرتے ہیں پھر آن کرتے ہیں تو ایموبیلائزر کی لائٹ پھر چلی جاتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے صرف صبح صبح میں ایسے گاڑی کرتی ہے اس کے بعد پھر گاڑی کہیں نہیں کرتی پوری دن بار اچھے سے چلتی ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے اس کا ٹرانسپونڈر چینج کر کے دیکھا پھر بھی ہوئی پرابلم ٹرانسپونڈر چینج کرنے کے بعد میں نے ڈیموٹ کا بورڈ چینج کریں کیونکہ اس سے بھی اس کا فریکنسی کا میٹر لاتا وہ بھی میں نے کرا وہ بھی صحیح پرابلم پھر اس کا کیا گرا میں نے مین ڈیلے اور دو تین فیوزو چیز کے دیکھے وہ بھی پرابلم کیونکہ کسٹمر زیادہ پیسہ ہی لگانا چاہتا ہے اس لئے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج کر رہا تھا تو کاری پھر آج اپنے پاس آگی چار دن سے ایسے ہی کھڑی ہے اور اس میں وہی پرابلم ہے تو اس کا کیا ہوا آج اس کا پھر میں ایموبلائیسر کھولا ہوں ایموبلائیسر کھولنے سے ڈیلے بھولے رکعہ مولائیسر ہے جیسے ہی آدمی یہ انٹرئ شکہ ڈیلے بھولے رنینہ مولایزر ہے اس کا نمبر ہے 12 ورٹ ٹھیک ہے اس کو میں نے اوپن کر رہا ہے آفس کرنے کے بعد اس کا میں نے یہاں سے یہ ویر جو اس کی دکھری ہوگی آپ کو یہاں پہ ان میں تھوڑا تھوڑا portion بھار دیا ہے یہ کہ یہ سیسے ہوں لیکن بھر دیا ہے اور بھرنے کے بعد اس کو ٹیپنگ کر دیا ہو یہاں پہ ٹیپنگ کرنے کے اس کا انٹینہ جو یہ رہتا ہے اس کا انٹینہ ہے اس کو بھی میں اچھے سے پیٹرول سے صاف کر دیا ہوں اچھے سے پیٹرول سے صاف کرنے کے بعد پھر اب میں اس کو تھوڑا سا دھوم میں رکھوں گا دس پندرہ منٹ سوک جائے گا کیونکہ اندر اس میں پیٹرول یہاں بھی گیا ہے اور میں اس یہ کھوڑنے سکتا کیونکہ کھوڑنے کے لیے مجھے یہ والی دو یہ دو آپ کو جوانٹ دکھ رہے ہوں گے اس کے کوپر وائر کے یہ ہٹانے پڑیں گے اس میں سے میں یہ نہیں ہٹا رہا ہوں ڈیریکٹ اس کا کر رہا ہوں تو اب بھی دیکھیں میں کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں سو فرینڈ فائنلی یہ دیکھیں یہ تھا اپنا ایکسپریمنٹ یہاں پہ میں ایموبلائزر بھی فٹ نہیں کر رہا ہوں ایسی کنیکٹ کر دیا ہوں اور یہ دیکھیں اس کے باقی اور چیزیں نکلی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایموبلائزر کی جو لائٹ اس میں تھی یہ سب بلنک کرنی بند ہوگی کیونکہ بلنک کر رہی تھی بٹ ابھی کہہ اس میں گاڑی ابھی آدھید راستے چل کے آئی تھی اور پھر اس کا بند ہو گئی تو بلنک کرنے لگی تھی لیکن یہ سب میں کر دیا ہوں تو ابھی تو بلنک نہیں کر رہی پر ابھی بھائیہ بول رہے ہیں ابھی بھائیہ ہمارے ساتھی بیٹھیں بول رہے صبح صبح گاڑی دکھت کرتی ہے بہت اور پھر دن بھر صحیح چلتی ہے دن بھر صحیح چلتی ہے تو ابھی کیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں بھائیہ کا پیسہ نہ لگے کیونکہ اس میں ہمیں پھر ایموبلائزر پلس دو نو چاہ بھی پلس لوگ سیٹ ہمیں چینج کرنا پڑ سکتا ہے یہ ایسے چانسیز ہے لیکن ہم ابھی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں پلس اس میں میں نے کیا گیا وہاں پہ اس کا ایسیم رہتا ہے 2.5 ڈیلپی اور اس کی ایسیم بھی تھوڑے سے صاف کر دیا ہوں پلس اس کی میں نے لے بھی چینج کر دیا ہوں تو یہی تھا آج کا ویڈیو اور ویڈیو کے زیادہ زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں ان ویڈیو سے اور آپ آگے بھی دوسرے کو بتائیں گے آگے ویڈیو شیئر کریں گے تو کسی کی ہیلپ بھی ہوگی پلس آپ کا بھی اس میں آپ کی بھی اس میں پلس ہیلپ ہوتی رہے گی اور آپ لوگ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا نیا ڈالتا ہے رہتا ہوں جس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے آپ کو کچھ نیا پتا چلے اور کچھ بھی نیا ایکسپیریمنٹ اگر ہم کریں گے تو آپ کو جو بتائیں گے سو تھینکیو دوستو اور ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا بیچ میں سکپ نہیں کریں گے اب یہ دیکھئے اس کا یہ موبلیزر میں نے پورا وائرنگ اس کی جوئنٹ کرا کے ٹیپنگ کر دی ہے اور اب میں اس کو اگنیشن آن کر رہا ہوں بیٹری لگا رہا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیا کسی چوشن ہے گاڑی میں اب اس میں اس کے ریموٹ میں کیا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں میں نے اس کے ریموٹ کی جو ارثنگ ہے جی آپ کو دکھ رہا ہوگی یہ والی ارثنگ یہ بریک ہو گئی تھی تو اس میں شولڈر کر کے میں ایک وائر جوئنٹ کر دیا ہوں اب یہ وائر جوئنٹ کر کے جو اس کے سیل رہتے ہیں اس میں لگتے ہیں 225 205 205 کے میکسویل یا پینسوانے جو بھی آپ لگانا چاہیں گے تو وہ اٹھا کے میں ایک جوئنٹ اس میں دے دوں گا تو اس کا ریموٹ بھی کام کرنے لگ جائے گا اب یہ بھائیا دیکھئے گاڑی ہم نے شٹارٹ کرتی ہے گاڑی اب شٹارٹ ہے کنیکٹر ہے سب نکلے تھے یہ اپنے بھائیا ہے جن کی گاڑی ہے یہ بہت دنوں سے پریشان ہے اس گاڑی میں تو ابھی ہم نے تھوڑا سا بھائیا کا پیسہ نہ لگے تو ہم نے بتا ہے اور تو بھائیا تھوڑا بتائیں گے کیسا کام کرتا ہوں میں کیسا وہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیے آپ کا پیسہ نہ لگے ہاں صحیح اچھا کام کی ہے ہم نے بہت دینوں سے پریشان تھا چار پانچ مہینے سے ابھی تو صحیح ہے اور یہ اور یہ دکت بھائیا کب سے آئی تھی آپ کی گاڑی میں چھے مہینے اور مطلب کیسے آئی تھی بیٹری بدلنے بھائیا کی بیٹری خراب ہو گئی تھی تو بھائیا نے بیٹری چینج کروائی تھی تب سے دکت آئی لگی تھی سو یہ ہی ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا ڈالتے رہتے ہیں سو تھینک